بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محضر مناظرین کرام ایک صاحبہ ہیں آصفہ عدیل ان کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب آپ سے روزے سے متعلق ایک سوال پوچھنا ہے کہ کن عورتوں کے لئے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے آپ اس کی وضاحت فرما دیجئے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں رمضان المبارک کے روزے یہ ہر ایک بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے جو بھی مسلمان بالغ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو بالغ ہونے کے بعد رمضان کے روزے اس کے اوپر فرض ہو جاتے ہیں لیکن عورتوں کے لئے کچھ ایسی فطری کمزوری ہوتی ہے جس کی بنا پر عورتوں کے لئے یہ روزے رکھنا جائز نہیں ہے جن میں سے ایک تے آتی ہے عورت کی جو مہواری ہوتی ہے مہینے میں عورت کو جو حیز وغیرہ آتا ہے تو جتنے دن عورت کو ایام حیز کے رہیں گے ان ایام حیز میں عورت کے لئے روزہ رکھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے جب تک حیز کے چاہے دو دن ہو تین دن چار دن جو بھی اس کی عادت ہو تو اس کی جو عادت کے مطابق جو اس کو مہواری آتی ہے تو ان تمام دنوں میں وہ عورت روزہ نہیں رکھے گی روزہ رکھنا اس کے لئے جائز نہیں ہے روزہ اگر رکھے گی تو گناہگار ہوگی روزہ ہوگا بھی نہیں چونکہ شریعت نے اس کو معاف کیا ہے شریعت نے اسی حالت میں اس کو روزہ کا مکلف نہیں بنایا ہے ہاں البتہ اگر ایام حیز رمضان کے اندر عورت کو آ جائے تو روزہ اس وقت میں تو رکھنا جائز نہیں ہے لیکن ان روزوں کی بعد میں قضا کرنا ضروری ہوگا جتنے بھی فطری کمزوری کی بنا پر عورت کے روزے رمضان میں چھٹیں گے رمضان کے بعد آئندہ رمضان سے پہلے پہلے ان روزوں کی جب چاہے وہ قضا کر لے ان کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے ہاں البتہ نماز جو ہوتی ہے نماز سے بلکل معاف ہو جاتی ہے نمازیں ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا لیکن روزہ اس حالت میں رکھنا بعد میں ان کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے دوسری وہ عورت جو نفاس کی حالت میں ہو یعنی کسی عورت کے اگر ولادت ہوئی ہے بچہ وغیرہ پیدا ہوا ہے تو اس کے بعد میں چالیس دن تک یہ عورت کی نفاس کی حالت ہوتی ہے اس کی جو مدت ہے نفاس کی چالیس دن ہوتی ہے تو بچہ کی پیدائش کے چالیس دن تک عورت نہ روزہ رکھے گی نہ نماز وغیرہ پڑے گی نفاس کی حالت میں بھی نماز بلکل معاف ہے لیکن روزہ اس حالت میں رکھنا جائز نہیں ہے البتہ نفاس کی حالت میں جو ہمارے روزے قضا ہوں گے تو ان تمام روزوں کی بعد میں قضا کرنا ضروری ہوگی یعنی وہ روزے بعد میں رکھنے پڑیں گے روزوں کی معافی نہیں ہے روزے فی الحال تو ہمارے لئے رکھنا جائز نہیں ہوگا فی الحال ہم موقوف رکھیں گے لیکن بعد میں ان روزوں کو قضا کرنا ہمارے لئے وہ ضروری ہوگا تو حیض اور نفاس والی جو عورت ہیں ان کے لئے رمضان میں اگر روزے کی حالت میں اگر یہ معاملہ ہمارے سامنے پیش آ جائے تو رمضان کے روزے وہ بلکل نہیں رکھے گی رمضان کے بعد میں پورے سال جب جاہے وہ یہ روزے رکھ سکتی ہے فقط واللہ عالم موسیقی